بسم اللہ الرحمن الرحیم سج کے سفرمہ پشاندیت ہے آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ کا موجود ہے ورک پر مرسیور ورک پر مرسیور کے آلے سے میں آپ کو بتاعتنا چلے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان انڈیا سے نیپال سے اور بنگلہ دیش سے جب یہ لوگ آتے ہیں ان کو نہیں پیتا ہوتا کہ ورک پر مرسیور ہے کیا چیز تو بہت سارے لوگوں کو ظاہر ہے وہ پاکستان انڈیا اور اگر بنگلہ دیش سے پتا ہو تو وہ پہلے سے کچھ تیاری کر کے آئے تو وہ ایک کا اچھا فیچر بن سکتا ہے بہت سارے میرے ساتھ یہ پڑھے لکھے لڑکے آتے ہیں جب بچارے وہ لیبر میں آتے ہیں تو ان سے اچھا ہے کہ چھوٹا سا کورس کر کے آ جائیں تو آگے ان کو فیچر بن سکتا ہے سیفٹی میں فیچر بن سکتا ہے اور مختلف جو جابس ہوتی ہیں آرامکوں میں ان میں بندہ ایزی جو آنا وہ لے سکتا ہے جب اگر وہاں سے بندے کو پتا ہو تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو آج میں آپ کو سکھاتا ہوں ورک پر مرسیور میں کس طرح آپ نے ورک پر مرسیور لینا ہے اور ورک پر مرسیور ہے کیا تو میرے چینل پر جو نیو ہیں سبکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمیت بولا تھا کہ آپ کو بانوالا نوٹس آپ کو مل سکے میری ویڈیو کا یہ ہے پورا ورک پرمٹ اے ہارٹ پرمٹ ہے یہ کسی بھی بیٹری استعمال ہے انہوں میں چاہے وہ بیٹری استعمال ہو اس کے لئے ہارٹ ورک پرمٹ اور خورٹ پرمٹ ہے خورٹ پرمٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہین طورز کیلئے ہین طورز کیلئے بس جس میں کیسے SJ سے بیٹری عیرہ say وہ ہین طورز کیلئے خورٹ پرمٹ اور اسی طرح کانفائنڈ سپیس کانفائنڈ سپیس جو ہوتا ہے وہ آپ کو کانفائنڈ سپیس کسی کھٹے میں اگر آپ لیکن اپنی جبان میں بول دے کھٹا کسی کھٹے میں اگر اترنا ہو یا کسی ہول میں نیچے جانا ہو تو اس اگر وہ وان پائنٹ 2 منٹر ہے تو اس میں لازمی جو ہے نا وہ آپ کو کانفائنڈ سپیس کا پرمنٹ لینا پڑے گی کیونکہ آر امکوں میں کسی بھی جگہ پر آپ کام کریں گے تو آپ کو کانفائنڈ سپیس میں ہائیڈروجن سالفہ ڈائز آپ کو مین سکتی ہے کیونکہ وہ ایک کلر گیس ہے جو جس کا کوئی اسے سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ ہائیڈروجن سالفہ ڈیکٹر آپ کے پاس لگا ہوتا ہے اور کسی کو پاس ٹیم لوگوں کو نہیں بھی پتا چلتا ہوگا جو سائلنٹ کلر ہے تو اس میں جو آہ پرمنٹ سیور ہے اس میں ہمیں آپ کو بتاتا ہے جو پہلے پہلا جو آہ پیج ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہے اس میں پہلے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے پھر اسے یہ لکھا ہوتا ہے اور آپ کے ڈیوریشن جو ہے وہ ٹائم فیل کرنا ہے دو آئیڈنٹیفائی پلانٹ فیسلیٹی ایریا آپ نے وہ لوکیشن لکھی ہیں جس طرح آپ نے مثل کہ میں شیڈ گام میں کام کرتا ہوں تو میں شیڈ گام لکھوں گا شیڈ گام اور پھر شیڈ گام کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ کیا ہے وہ پروجیکٹ میں لکھوں گا اس میں پروجیکٹ میں لکھوں گا یوٹیلیٹی میں میرا پروجیکٹ ہے یوٹیلیٹی اور پلانٹ کا ایک کوڈ ہوتا ہے وہ کوڈ لکھی ہوتا ہے پھر اگزیکٹ ورک لوکیشن جو ہوتی ہے آپ نے کس جگہ کام کرنا ہے بسا پلانٹ تو ہے تو آپ نے جس اگزیکٹ لوکیشن پر کام کرنا ہے کوئی ہمارا لوکیشن بہت ساری لوکیشنیں ہوتی ہیں کبھی کہیں جانا پرتا ہے کبھی کہیں جانا پرتا ہے تو اس لئے لوکیشن بھی آپ نے ڈال دیں گے پھر تیسرا سٹیپ ہے ویڈٹو بیڈن آپ نے ایکٹیویٹی لکھنی ہے کہ اس میں کیا کام ہے اس میں ایکٹیویٹیز میں لکھیں گے کہ اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں میں بتا رہا تھا کہ ویڈٹو بیڈن ایکٹیویٹی لکھنی ہے اور اس کے بعد ایکومنٹ ہوگا رہا لکھنا ہے اس کے بعد ہیڈٹ آیٹنٹیفیکائشن اور کنٹرول یہ سیکشن آتا ہے ہیڈٹ آیٹنٹفیکشن کو سیکشن آتا ہے یہ بھی آپ نے یہ اشور کی ذمہ آ رہی ہے لیکن ہے موسٹی ہم خود ہی کر رہے ہیں خود ہی کرنا مجتا ہے اس کے بعد ام ایم 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 ایسی کے لیے آپ نے کچھ اس میں لکھنا پڑتا ہے کہ اگر امرجنسی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا پھر آپ نے فائر وچ اور سٹینڈ بائی مین کی آئی ڈی ویر آئی یہ سارا کی ڈالنا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آئی پھر اس کے بعد گیس ٹیسٹ کا سیکشن آتا ہے گیس ٹیسٹ کا سیکشن آتا ہے پھر گیس ٹیسٹر وہ کرے گا یا اشور کرے گا پھر آپ نے اپنی ارگنیزیشن کا نام لکھنا ہے کوڈ ہوتا ہے وہ لکھنا ہے بیج نمبر لکھنا ہے سی نیچر کرنا ہے پھر آپ نے ہیزٹ انیلائز چیک لیسٹ ہیزٹ انیلائز چیک لیسٹ کے تک میں بھی سوال ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کرنی ہوتا ہے اس میں بھی یہ فیل کر کے نیچے آپ نے سائن کرنا ہے اور یہ چار پرمنٹ ہے ہارٹ کوڑ اور کانفائنٹ سپیز ریلیز پرمنٹ کوئی بھی بندہ ایزی لے سکتا ہے اگر کسی کپنے میں آتے ہیں تو اگر آپ پڑے لکھے ہیں اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے ایف ایسی ہے بی ایسی ہے اور اگر آپ تھوڑی سے بھی آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ کوشش کریں کہ پہلے سے ہی پریپیر ہو کے آئیں اوشا لے کے آئیں آئی اوش لے کے آئیں تاکہ آپ کو سیفٹی کا اندھالوج ہو اور آپ ایزی جو ہیں نحر میں جہا پاسل کر سکتے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو فری فری ٹریننگ بھی دوں ورک پرمار سے اور کی اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ دوستیں سیفٹی میں ہیں وہ بھی آپ کو ٹریننگ دیں گے فری آپ کو جس طرح بھی ہم گروپ میں شامل کر کے تو آپ کو ٹریننگ دیں گے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے آپ کو کومرس رکھتے ہیں کومرس میں اپنا نمبل رکھتے ہیں تاکہ میں جتنے بھی لوگ آئیں گے اور تیس بندوں کا پہلے بیج ہوگا اس کو پہلے ٹریننگ دیں گے پھر تیس کا دیں گے پھر تیس کا دیں گے آپ انڈیا پاکتان نیپال کسی بھی ملک میں کسی بھی کنٹری میں ہے تو آپ فری ٹریننگ دیں سکتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کیا جائے گا آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کس طرح جواب پاسل کرنی ہے آرام کو میں کیا کون کرنا ہے کون کون لوگ آرام کو میں جا چکتے ہیں کون کون لوگ ہیں جو دوسری جو کمپنیاں ہیں جو انٹرنیل پرمٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کون کر سکتے ہیں اور کون کون سی ٹریننگ ہوتی ہیں اور کس کس طرح محارلے سے گزرنا کرتا ہے آپ کو سارا گائیڈ کریں کیونکہ ہم جب آئیتے ہیں تو ہمیں نہیں پیدا تھا ہمیں کچھ نہیں پیدا تھا کہ ورک پرمٹ سیور کیا چیز ہے اور سیفٹی کے نالج نہیں تھا اور بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹری سے فارغ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو نہیں پتا میرے ساتھ جو بندے آئے ہوئے وہ زیادہ طرح پڑے دکھے لڑکے ہیں اور بیچارے لیبر میں آئے ہیں اگر ان کے پاس کچھ تھوڑا سا بھی نالج ہوتا ہے ورک پرمٹ سیور کا سیفٹی کا تو شاید یہ ان کو ہی مشکلات نہ آتی ہیں تو چلو انشاءاللہ اگلے ولاگوں میں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی